پراؤک صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ اہلِ تصوف کے ہاں فلسفہِ سوم کی تلقین کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاب فرماتی ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہر عبادت پر مقدم جو ہے توبہ کو مقدم رکھا ہے اگر پچھلے کتاہیوں سے گناہوں سے شوری طور پر کیونکہ حکم یہ ہے کہ صرف توبہ نہیں کرنی توبہ تنسوحہ کرنی ہے تو اگر توبہ نہ ہو تو جتنی مرضی باتیں کرتے جائیں جتنی مرضی نوافر پڑتے جائیں قابل کے توبہ کے بجائے اس کے اندر ہی گوشج ہے ادھر ہی آپ ڈیرہ لگا لیں تو اس کا وہ مقصد برا نہیں ہوتا تو پہلے توبہ ضروری ہے سچی توبہ جو ہے تو اہلِ طریقہ تو تصوف کہتے ہیں پہلے جو غلطییں کتاہییں ہو چکی ہیں اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائیں اگر حقوق اللہ میں کتاہی ہے سچی توبہ کی جائے کہ مولا ایک دفعہ معاف فرما دے آئندہ میں یہ کتاہییں نہیں کروں گا پھر یہ کہنا کافی نہیں پھر ان کا ازالہ کریں اسی طرح حقوق اللہ بعد جو ہیں مہا باپ کو ستایا کسی کا مال کھایا وعدہ خلافیوں کی وجتیموں کا مال کھایا یا اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق ہیں تو یہ بہت نازک مسئلہ ہے چگلییں کرتا رہا کردار کشییں کرتا رہا توہمتیں لگاتا تو سچی توبہ یہ ہے کہ اللہ سے بھی کان پکڑ لے اور ان جن کے ساتھ زیادتی کیا ان سے بھی جو ہے وہ اپنا معاملہ کلیئر کریں ان کا لین دین جو حق کھایا ان کو واپس کریں یا ان سے کوئی محلت لے لے اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس کی طرف سے اس کے عزیزوں کو ادا کریں جو برا ساہ ہیں یا پھر وہ بھی کوئی نہیں تو پھر وہ صدق و خیرات کریں اور یہ دل میں نیت رکھے اگر کہ اس کا وارث مل گیا تو میں اس کو بھی یہ ادایگی کروں گا خرور من شکل نیتا ہے موسیقی